یہاں پر جلیبی بن رہی ہے اور لوگ لائن بنا کر جلیبیاں خرید رہی ہیں دیکھیں کافی زیادہ لوگ ہیں السلام علیکم فرینڈز کی آلہم میں جلتا ہوں ٹھیک ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہاں پر کھانا لینے آئے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم رائی ونڈ میں ہیں اور یہ میرا دوست ہے وسیم اور ایک اور دوست بھی ہے عبداللہ اس کو جانتے ہیں تو چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کونوں سے کھانا ہے یہاں پر اور ما شاء اللہ یہاں پر دیکھیں بہترین قسم کی نعمتیں ہیں یہ حلوہ شریف ہے اور یہاں پر جلیبیاں بن رہی ہیں اور بہت لائن لگ کر یہاں پر جلیبیاں لوگ خرید رہے ہیں ما شاء اللہ بہت زیادہ مچ میں ہیں اور اللہ تعالی کی نعمتیں بھی کم نہیں ہیں بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تعالی کی جتنی نعمتوں کا شکور ادا کیا جائے گا تو نہ کمیں تو یہاں پر ریٹ بھی بہت سستا ہے اور ایک بار جو آتا ہے وہ بار بار آنے کی اشتیاک رکھتا ہے یہاں پہ دال چنے دال گوشت یہ چاور ہے اور سب سے پہلے یہاں پرچی لینے پڑے گی یہاں پہ رش چیک کریں اور یہاں پہ یہ چائے اور اس کے علاوہ یہاں سے پرچی ملے گی پرچی لیں گے ہم پہلے عبداللہ کان گیا وہ برتن کا ہے اس کے پاس برتن بھی پکڑنے پڑے گا چلو ہمی نو بندے اسلام علیکم یہاں پریشان ہوگا پچھانو پچھانو اسلام علیکم ماشا لام یہاں سے یہ گوشت کا سالہ لہلے ٹھیک ہے بیف پکا ہوا ہے اور اس کے در آلو بھی ڈلے ہوئے ہیں ماشا اللہ یہاں پر جتنے بھی کھانے پکے ہوئے ہیں بہت ہی لذیذ ہیں اور ہم یہاں پر تین ساتھی آئے ہوئے ہیں ایک ساتھی روٹی لے گا ایک ساتھی سالن لے رہے ہیں اور یہاں سے ہم سالن لے کے واپس اپنی جگہ پر جائیں گے اور یہ صرف بہاولپور کی کینٹین ہے ہر شہر کے لیے کینٹین ہے لہذا لہذا ہے ٹھیک ہے یہاں پر مختلف شہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ ان کے باس روٹی ہے تھوڑا سا ہس کے دیکھو ماشا اللہ کافی امام ہے کتنا مجموع ہوگا تقریباً بیس ایک لاکھ ہوں ہم ہم زیادہ بیس لاکھ ها ہے بیس لاکھ زیادہ ہے تین چار چار ہاں لاکھ ہوگی بس تقریباً 20 لاکھ نہیں کتنے ہوتی ہے تقریباً 10 لاکھ 12 لاکھ اس دو ماشا اللہ بنے زیادہ ہیں تقریباً 20 لاکھ تک بندے انداز ہ ہوں چلو ہم انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر دکھائیں گے آپ کو کدھنے ہوں گے ملتان کا ہم ابھی چکر لگا رہے ہیں اس کے چار پانچ رستے ہیں اور ایک رستے میں تقریباً کتنی عوام ہیں تو انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو رائیون کا چکر لگوائیں گے پورے رائیون کا انشاءاللہ جی دیکھیں یہ باہر والا گیٹ ہے جہاں سے مرد حضرات انٹر ہو رہے ہیں اور باہر جا رہے ہیں اور یہاں سے گاڑی خرن کرنے کے لیے اگلا سٹینڈ ہے یہ یہاں پر موٹر سائیکل ہے یہ موٹر سائیکل والا سٹینڈ ہے اور اس سے آگے والا گاڑیوں والا سٹینڈ ہے آپ کو اگر میں زوم کر کے دکھاؤں ہوں یہاں سے یہاں سے نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے تو اب بھی ہم آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا موٹر سائیکل سٹینڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں زوم کر کے آپ کو دکھانے کوشش کروں گا ٹھیک ہے اور یہ اندر جانے والا رست ہے یہ یہاں سے اندر بھی جا رہے ہیں اور باہر بھی جا رہے ہیں اور میرا دوست بھی ہے اور ہم واپس اپنی جگہ پر جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ایک ایک قدم پر بے شمار نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اور صرف ان موٹر سیکلوں سے آپ اندازہ لگا لیں یہ تو صرف موٹر سیکل ہیں وہ بھی صرف ایک شہر سے یعنی کہ جو لاہور سے ہیں جو لاہور کے اپنے مقامی لوگ ہیں یہ صرف ان کی موٹر سیکل ہو سکتے ہیں جو دور والے ہیں وہ تو موٹر سیکل پر نہیں آسکتے ہیں وہ تو گاڑیوں پر آئیں گے یہ صرف موٹر سیکل 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 ہے وہ بھی مقامی لوگوں کا اور جو بڑی گاڑی ہیں وہ سیکل دور ہے یہاں سے تو اتنا ہم چل نہیں سکتے میں کوشش کروں گا پھر بھی اس ویڈے کے اندر کمپلیٹ دکھا سکوں یہاں پر ہے پشاور لاہور ملتان کوئٹا اور یہ پشاور ہے دو نمبر یعنی کہ یہ تین چار شہر ہیں اور چار یہاں پر میرے عدازے میں پچاس سے ساٹھ اکڑ یعنی کہ جماعت والوں کے لئے جگہ مختص کر دی گئی ہے اور اس کے علاوہ میں اگر ان کی اعتداد بتاؤں تو آٹھ سے دس لاکھ لوگ جہاں پر مجمع ہیں اور یہ تنبو وغیرہ لگے ہوئے اس کے نیچے سارے لوگ ہیں ٹھیک ہے یہ پشاور کا علاقہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہاں سے یہ میمبر شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اند تک یہ سارا علاقہ پشاور گیا بھی مغربی بجلی جماعت شاور حلقہ نمبر دو یہ محضر ہے اور ماشاءاللہ یہ وہ لوگ ہیں جو باہر سے ابھی آ رہے ہیں اور یعنی کہ ایمان کو پھیلانے کی خاطر اور اپنے دین کی خاطر اور اپنی آخرت کو بنانے کے لئے یہ لوگ یہاں پر آئے ہیں اور لاکھوں کا مجمع ماشاءاللہ یہاں پر یہ رائیون کے اندرونی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ حفاظت کے لئے تائنات کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ لاہور کی پلیس بھی یہاں پر موجود ہے اور وہ باہر سڑکوں پر ہے اور رائیون کے جو اندرونی یعنی کہ انتظام ہے حفاظتی انتظام وہاں سے لوگ کافی ان کا یہاں پر بہت اہم رول ہے اور یہ ملتان کا حلقہ نمبر گیارہ ہے اور رستہ نمبر چار ہے یعنی کہ ایک دو تین چار رستے ہیں ملتان کے لئے اور یہ حلقہ نمبر گیارہ ہے ابھی ٹھیک ہے اور یہ رستہ نمبر چار ہے اس کے اندر آپ رش دیکھ سکتے ہیں کتنے اور یہ لوگ باہر جا رہے ہیں وضو کرنا ہے یعنی کہ تقاضے ہیں وہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں کوئی خالق لینے کے لئے جا رہے ہیں کوئی وضو کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور یہاں پر جی میں اب آگے آگے ہوں اور یہاں پر ملتان کے اور کوئیٹا کے لوگ ہیں یہ وضو خانے کے جگہ ہے یہاں پر لوگ وضو بھی کر رہے ہیں اور واشون بھی ہے یہاں پر اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے لوگ ہیں اور ان کے ملتان اور کوئیٹا کے ہیں یہاں سے یہ حلقہ نمبر چار ملتان کا ہے اور یہاں پر لوگ وضو کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں سے کینٹین بھی ہے اور یہاں سے لوگ اپنے تلاثے پورے زرنے کے لئے ملتان نکلے ہوئے جی تو میں نے بھی وضو کر لیا ہے اور میں اپنے جگہ کے طرف جا رہا ہوں ملتان حلقہ نمبر گیارہ میں رستہ نمبر تین کے اندر میں بیٹھا ہوں وہاں پر اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ رستہ نمبر ون ہے حلقہ نمبر گیارہ کا اس ساتھ پر اور پھر حلقہ نمبر گیارہ کا رستہ نمبر دو ہے پھر تین ہے یعنی کہ تین چار اکڑ کے بعد ایک رستہ شروع ہوتا ہے اور یہ جو جگہ ہے میری وہاں پر میں بیٹھا ہوں رستہ نمبر تین میں اور ابھی میں جا رہا ہوں تو عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا ہے میں یہاں پر وضع کرنے کے لئے آیا ہوں جو میں نے جگہ آپ کو پہلے دکھائی تھی تو یہ دیکھیں ایک سہر سے پانی آ رہا ہے اور دوسرے سہر سے پانی نکل رہا ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ موٹر سائیکل گن نہیں سکتے دیکھ سکتے ہیں اچھے یہ کاریں ہیں بے شما یہ ایک سٹینڈ ہے اس کا یہ ملتان کا ہے یہ تو کافی سٹینڈ ہوگی یہ ملتان کا سٹینڈ ہے بس ملتان کا یہ ملتان نہیں جا رہا اچھا دی یہ اسمان بھی رہت ہوا پڑا ہے یہ جی رائی ون کی حدود میں بسا رہا ہوں یہ تینکی نمبر ون ہے یہاں پر اور ٹینکی نمبر تین یہاں پر ہے لیکن نظر نہیں آرہی مدہم سی ہے لیکن نظر نہیں آرہی اور یہاں پر ٹینکی نمبر دو ہے اور یہ دو ہزار واشرومز ہیں یہاں پر دو ہزار واشرومز اور یہ کینٹین ہے مختلف شہروں کے لئے مختلف کینٹینز ہیں یہ صبح کا وقت ہے اور ہم واپس جا رہے ہیں اجتماعی دعا ہو گئی ہے تو ماشاءاللہ کافی اچھا وقت گزرا ہے اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں